ہلو ویلکم تو مائی چینل افکی ٹیکس آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ ڈاؤنلوڈ منیجر میں سے ایک ہی ڈاؤنلوڈ منیجر کو چوز کریں جو کہ بیسٹ ہو جس کے ذریعہ آپ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کریں اور انٹرنیٹ کے کئی جگہوں سے آپ فری ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کریں تو بہت سارے ویڈیو اور ڈاؤنلوڈ منیجر ہیں جیسے کہ ڈاؤن دیمال اس کے علاوہ ایگل گیٹ ڈاؤنلوڈر اس کے علاوہ فلیش گیٹ اور آئی ڈی ایم انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر ان سب میں سے بہتر جو ہے وہ آئی ڈی ایم ہے انٹرنیٹ ڈاؤنلوڈ منیجر تو میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کیسے آئی ڈی ایم کو کریک کریں گے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ انڈیا سے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً اراؤنڈ وان تھاؤنڈ فورٹی روپیز کا پڑے گا ہے انڈیا روپیز اگر آپ پاکستان میں ہیں تو یہ آپ کو تین آزار نو سو کا پڑے گا تو آئے چلے آئی ڈی ایم کو کریک کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں سمپلی آپ کو ایک لینک دیا ہوگا ڈسکرپشن میں آپ اس کو کوپی کریں اور اوپن کریں آئے اس ٹوٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں with simply following the steps ان steps کو فالو کریں جیسے کہ میرے پاس انسٹی کی نوٹس میں پڑا ہوا ہے ایک لینک میں اس لینک کو کوپی کر لوں گا اور اس کو میں اپنے ڈراؤزل میں پیسٹ کر دوں گا اور انٹر پر کلک کر دوں گا اب یہ مجھے ایک shrinkher.com پہ لے جائے گا جہاں پر بہت سارے نیچے بلوگز لکھیں ہوں گے تو آپ ان کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ویسے کوئی پڑھتا نہیں ہے ہم کیا کریں گے ہم اپنے آپ کو کہ ہم ربوٹ نہیں ہیں کہ I am not a robot تو ہم کپچا پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک question دے گا اور ایک تصویر دے گا کہ select all squares with vehicles جہاں جہاں پہ vehicles ہیں ان squares کو mark کر دیں اور next پہ کلک کریں ایک اور picture آئے گی اس میں بھی آپ نے ایک کار والی جگہوں کو mark کر دیں اور verify پہ کلک کر دیں اس سے یہ ہو جائے گا کہ انٹرنیٹ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ربوٹ نہیں ہیں see I am not a robot اور یہاں پر green tick continue کر لیں simply continue کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پر آ جائیں گے یہ آپ سے کہے گا کہ your link is almost ready مطلب آپ نے اسے seconds رکھنا ہے and 3,2,1 and get the link پہ کلک کریں get the link پہ کلک کرنے کے بعد یہ simply آپ کو میگا پہ لے جائے گا یہاں پر آپ کچھ انتظار کریں اور اپنے ڈاؤنلوڈ کو حاصل کریں by simply clicking on the download button like this آپ اس کو کلک کریں یہ تقریبا 7.4 MB کا ہے اور یہ بہت ہی جلد ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ اچھی ہوگی میری اچھی نہیں ہے انٹرنیٹ سپیڈ جس کی وجہ سے ٹائم لیتا ہے آپ توڑا سا ویٹ کریں اور یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا لیجی یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اب آپ اسے شو کریں گے فولڈر میں فولڈر میں یہ شو ہو گیا ہے یہاں پر ہے یہ میں اسے کوپی کروں گا ڈیسک ٹاپ پہ تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ہو سب کچھ یہ دیکھیں یہ آگیا اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو اس کو وینڈر میں اوپن کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وینڈر آلریڈ انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ لوگ بھی انسٹال کریں میں کیا کروں گا میں اسے ایکسٹریکٹ ایئر کر دوں گا اب یہ ایکسٹریکٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فولڈر ہا چکا ہے بس مجھے کچھ ہی سیکنز ویٹ کرنا ہے بس ٹھوڑا سا ریتا ہے اور یہ ہو گیا اب آپ کو کیا کرنا ہے سمپلی آپ کو اپنا انٹی وائرس جو ہے اسے آف کرنا ہے یہاں سے بھی ہوتا ہے اس کی علاوہ اگر آپ نے کوئی انٹی وائرس جیسے کہ آواست ہو گیا آپ اسے ڈیسیبل کر دیں اور اگر نہیں ہے تو وینڈوز کا اپنا فائر وائل جیسے کہتے ہیں دیفینڈر ہوتا ہے یہ وینڈوز کو دیفینڈ کرتا ہے کہ کوئی وائرس پہا ٹیک نہ کریں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میرا سٹیٹس نوٹ کنیکٹیڈ آ رہا ہے اس کا مطلب کہ میرا جو انٹی وائرس ہے وہ آف کر دیا گیا اگر آپ کا آن ہے تو آپ اس کو سمپلی یہاں سے آف یا آن کر سکتے ہیں یہاں چیک کریں میرے ٹرن آف وینڈو ڈیفینڈر پہ ہے دونوں باکس چیکٹ ہے تو اوکے پہ کلک کریں اسے کروس کر دیں اور جہاں پہ آپ نے ایکسٹریکٹ کیا تھا اب سمپلی آئی ڈی ایم کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کریں سی ایس پہ کلک کریں اور سمپلی جیسے آپ باقی سیٹ اپس کو انسٹال کرتے ہیں اس کو بھی اسی طرح کر دیں کرنا چاہا ہوگا آپ لوگوں کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اب یہ جیسے باقی سیٹ اپس آتے ہیں آپ سمپلی نیکسٹ پہ کلک کریں آئی ایکسپٹ ٹھمز پہ کے باکس کو چیک کر کے پھر نیکسٹ پہ کلک کریں اگر براوس کرنا چاہتے ہیں تو براوس کر سکتے ہیں ویسے میں اپنے سارے امپورٹن فائلز کو سی پہ رکھتا ہوں پھر نیکسٹ اور پھر نیکسٹ پہ کلک کریں اب یہ انسٹال ہو جائے گا انسٹال ہونے کے فوراں بعد آپ نے جیسے کہ سیٹ اپ کو فنش کر دیتے ہیں یا کلوز کر دیتے ہیں ہم بھی اسے فنش کے بٹن پہ کلک کریں اب کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو منیمائز کر کے میرا آئی ایڈیم انسٹال ہو چکا ہے لیکن اس کو اوپن بلکل نہیں کرنا ہے ابھی کچھ ٹپس اور رہتے ہیں جسے پیچنگ کے سٹپس کہا جاتا ہے جہاں پہ آپ نے اسے ایکسٹریکٹ کیا تھا اس فورڈر کو پھر سے کھولیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو ہم نے سیٹ اپ ڈاؤنلوڈ کیا تھا ایک پیچ کا پیچ کو بھی بلکل اسی طرح جیسے ہم لوگوں نے اسے وہاں پر کیا تھا اس کو بھی ایکسٹریکٹ کر دیں یہاں پر یہ بھی ایکسٹریکٹ ہو جائے گا ایکسٹریکٹ ہونے کے بعد آپ اسے بھی اوپن کر دیں اور کچھ عجیب و غریب سا دیش بورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے پیچ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر یہ آپ لوگوں سے کہے گا کہ اپنا فس نیم جو کہ آپ لوگوں نے ریجسٹر کروایا تھا تو آپ لوگوں نے علی دینا ہے علی کیسے کہ ایک کیپٹل ہونا چاہیے اور ال آئی سمال لیٹرز ہونے چاہیے پھر لاس نیم میں آپ نے اون لائن ڈالنا ہے اون لائن کا او بڑا ہوگا باقی سارے لیٹرز اس کے سمال ہوں گے سمپلیک کلک آن اوکی اینڈ پیچ بچ بچ پیچنگ دن ریجسٹری پیچ تو چکر کے اپنے دیکسٹاک پہ جا کے اب اپن dots ک اے اپن کارنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹپس کو آپ کلوز کرنا چاہے کر سکتے ہیں اگر لینا چاہیں گے تو لے لے ویسے کوئی ان سے ٹپس لے گئی کیوں ہمیں صرف ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ریجسٹریشن پہ کلک نہ کریں ڈائریکٹ ایلپ پہ جا کے اپاوٹ آئیڈیا مو اور ناو یو کن سی یہ چیک فور اپ ڈیٹ آپ اپ ڈیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ پروڈکٹ لائسنس ہو گیا ہے علی آن لائن پہ اس سیریل نمبر کے تروں اب یہ آپ کو بالکل تنگ نہیں کرے گا کہ یہ آپ کا ٹرائل ورژن ہے یا کچھ اور یا کچھ اور تو یہ تھی ساری ویڈیو آئیڈیا کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے یا کوئی مسئلہ ہو آپ کو اس ویڈیو کے حوالے سے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج ایف کے ٹیک پہ آپ کسی بھی کی حوالے سے کوئی سن کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی کی حوالے سے اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی آپ کو دعا دیں اس کے علاوہ اگر میری دعا لینا چاہیتے ہیں تو سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو اور بہت بہت تینک یو ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو ویڈیو دیکھنے کے لیے